آپ دیکھ رہے ہیں انہونی تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی اس کہانے کی اور یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں ایک بی بیوں میں کام کیا کرتا تھا میں تین سے گیارہ کی شفٹ میں کام کیا کرتا تھا میں نے یہ شفٹ اس لیے لی تھی کیونکہ میرے لیے کافی آرام دائک تھا بچپن سے ہی مجھے چلتی اٹھنے کی عادت نہیں تھے اور صبح کی شفٹ کے لیے مجھے تڑکے چھے بجے جاگنا پڑتا اس دن آفیس میں بہت کام تھا اور جس وجہ سے مجھے ایسے آرام پسند ویقتی کو کافی شٹریس ہو گیا مجھے تو بس جلدی سے جلدی اپنے گھر جا کر سونا تھا آفیس سے چھوٹنے پر مجھے بیر پینے کی کافی تلپسی ہوئی شٹریس کو بھگانے کا میرا رام بانڈ علاج تھنڈی بیر ایسے میں اپنے فریج میں اکثر بیر رکھا کرتا تھا پر وہ ختم ہو گئی تھی اور میں نئی بوٹل خرید نہ بھول گیا تھا ساتھی میں ایک چھوٹے شہر میں رہتا تھا یہاں بیر پڑے مشکل سے ملتی تھی پر رات کو تو شراب کی سبھی دکانیں بند ہو جاتی تھی ایسے میں یہاں بیر ملنا ناممکن تھا میرے لیے پر کیونکہ وہ تلپ میرے دماغ میں چڑھ کر میرے کام کے مارے میرا دماغ خراب تھا اس لیے میں نکل پڑا بیر ڈھونٹنے کے ناممکن سفر پر کافی بھٹکنے پر مجھے کچھ نہیں ملا پر میں نے اپنے دو گھنٹے یوں ہی برباد کیے اب رات کے قریب ایک وجہ رہے تھے اور میں نے ہار مان کر اپنے گھر جانے کا فیصلہ کر لیا بیر نہ ملنے کے قارن اور کام کے سٹریس کے چلتے میں کافی چڑچلا ہو گیا تھا بیر کی تالاش میں میں شہر کے ایک دوسرے ہی علاقے میں آ گیا تھا جہاں پر میرا آنا جانا زیادہ نہیں تھا وہ علاقہ کافی سونسان تھا سڑک اور شٹریٹ لائٹس تھیں پر آدھی سے زیادہ کام نہیں کر رہے تھے میں کچھ سوچتے ہوئے چلتا ہی جا رہا تھا کہ تب ہی میری دائیں اور سے ایک سائیکل تیجی سے گزری جس کا مجھے تھوڑا سا دھکا لگا اسی کے ساتھ اور دو سائیکل بھی تیجی سے آ گیا ہے میں نے دیکھا یہ کچھ ساتھ آٹھ سال کے بچے تھے جو سائیکل چلا رہے تھے مجھے ان پر بہت غصہ آیا اور میں ان پر چلانے لگ گیا میرے چلانے سے وہ تینوں رک گئیں اور مل کر میری طرف دیکھنے لگیں ان کے چہرے پر کوئی بھاو نہیں تھا بس مجھے دیکھے جا رہے تھے تینوں میں نے ان سے کہا اتنی دیکھ سائیکل چلانے ٹھیک نہیں ہے اور اور بھی کچھ نصیحتیں دے ڈالیں پر ان کے چہرے کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ ان پر میری باتوں کا کچھ اثر ہی نہیں ہوا پھر اچانک ان تینوں کے چہرے پر ہلکی سی مسکان آ گئی اور وہ تینوں مجھے اندیکھا کر کے آگے بڑھ گئیں یہ دیکھ کر مجھے بہت غصہ آیا میں نے گصے میں پاس پڑا ایک پتھر اٹھایا اور ان کو گالیاں دیتے ہوئے ان پر فیک دیا پتھر انہیں لگا تو نہیں پر پھر بھی انہوں نے اپنی سائیکل روکی اور میری طرف پلٹ کر دیکھا اس پار ان کے چہرے پر کافی گصہ تھا پھر ایک آئیک ان میں سے ایک لڑکا گرچ کر بولا اگر تیرے محمد ہے تو تو ادھار ہی رک ابھی بلا کر لاتا ہوں میرے باپ کو کاٹ کر رکھتے گا تیجے میں بھی تیش میں آ کر بولا جا پھر پدھی جس کو بلا کر لانا بولا میں یہ کھڑا ہوں یہ سنتے ہی تینوں زوروں سے ہسنے لگیں اور تیجی سے اپنی سائیکل چلا کر نکل گئیں ویسے مجھے کسی سے لڑائی جھگلا نہیں کرنا تھا پر جس طرح سے وہ لڑکا بول رہا تھا اس سے تو یہی لگ رہا تھا کہ اس کا باپ کوئی کنڈا ہی ہوگا اور ایسے لوگ جان سے بھی مار جاتے ہیں پر اس دن میرا دماغ ٹھکانے پر تھا ہی کہا پھلے ہی مجھے ڈر لگ رہا تھا پر پھر بھی میں وہاں کھڑا رہا پانچ منٹ بعد ان تینوں کے سائیکل کی آواز سنائی اور پھر مجھے وہ سامنے سے آتے نظر آئیں پھر جو میں نے دیکھا وہ دیکھ کر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہوا ان تینوں کے پیچھے ایک لمبہ سا درابنا آدمی چلتے ہوئے آ رہا تھا وہ کوئی آم لمبہ ہی نہیں تھے وہ آدمی سلک کے کنارے سٹریٹ لائٹ سے بھی لمبہ تھا اور اس کے سامنے وہ تینوں بچے بھی چلتے ہوئے آ رہے تھے مگر اب ان کے شکل بہت زیادہ پھینک ہو چکی تھے ان کے آنکھیں چمک رہے تھے اور وہ لوگ کافی عجیب سے دیکھ رہے تھے مجھے سمجھ آ گیا کہ اگر میں یہاں رکا تو میں جان سے جاؤں گا جس کے بعد میں نے اپنا سائیکل گھومایا اور سیدھے گھر آ کر ہی رکا مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ سب کیا تھا مگر اس رات میں سو نہیں پایا میں اس بات کا ذکر بہت دنوں سے کسی سے بھی نہیں کیا مگر جب میں نے کیا تو پتا چلا کہ دراصل اس راستے پر پشاچوں کا آواز ہے تو دوستوں یہ تھی آج کی پہلی کہانی تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی دوسری کہانی کی یور شام کے تقریباً چھے بجے میں جب نیلگڑ گاؤں کے بش ٹاپ پر اترا تو میرا من ذرا بھی خوش نہیں تھا کبھی سوچا نہیں تھا کہ اس کارن سے گاؤں آنا پڑے گا دراصل ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی مجھے دادا جی کا فون آیا تھا فون پر انہوں نے بتایا گی دادی جی اب اس دنیا میں نہیں رہی یہ خبر سن کر مجھے آج بیس سالوں کے بعد اپنے گاؤں جانا پڑ رہا ہے چونکہ میں ایک عرصے کے بعد اپنے گاؤں آیا تھا اس لیے راستہ پہچاننے میں مجھے تھوڑی تکلیف ہو رہی تھی اور کیونکہ گاؤں میں یہاں صرف دادا جی اور دادی ماہی رہتے تھے اس لیے بش ٹاپ پر کوئی لینے بھی نہیں آسکا گھر جیسے تیسے راستہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں اپنے گھر پہنچا لاش کے پاس دادا جی اور آس پاس کے دو چار لوگ بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ جس علاقے میں دادا جی کا گھر تھا وہاں مشکل سے آس پاس تین یا چار گھر ہی ہوں گے شروعات میں تو دادا جی نے مجھے پہچانا ہی نہیں مگر جب میں نے انہیں اپنا پریچے دیا تو وہ مجھے پہچان گئے لاش کو آج کے آج ہی جلانا بہت ضروری تھا کیونکہ لاش کے اندر سے ابھی سے ہی تھوڑی تھوڑی درگن دانی شروع ہو گئی تھی گاؤں میں نہ تو برف کا جگار تھا اور نہ ہی کسی اور چیج کا اوپر سے اب کوئی لاش کو دیکھنے والا بھی نہیں آنے والا تھا وہاں موجود سارے لوگوں سے جیسے ہی میں نے اس وقت لاش کو شمشان لے جانے کی بات کہی تو سارے کے سارے ایک دم سے پیچھے ہٹ گئے ان کا کہنا تھا کہ آج اماوس کی رات ہے اور اماوس کی رات شمشان میں جانا ٹھیک نہیں ہوگا میں نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی مگر ان میں سے کوئی بھی شمشان جانے کو راضی نہیں ہوا شام دھیرے دھیرے رات میں تبدیل ہو رہی تھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کروں اکیلے لاش کو شمشان کیسے لے جاؤں تبھی میرے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا جس کا ذکر کرتے ہوئے میں نے وہاں موجود لوگوں سے کہا اچھا آپ لوگ سمسان نہیں جا سکتے نا پر ایک ٹھیلا گاڑی کا تو انتظام کر سکتے ہیں میرے اتنا کہنے پر گاؤں والوں نے ایک ٹھیلے والے کو کسی طرح زیادہ پینسوں کا لالچ دے کر شمشان جانے کے لیے ہاں بلوا دیا ٹھیلے والا اپنا ٹھیلا لے کر دروازے کے ٹھیک باہر کھڑا تھا پھر میں نے اور دو چار لوگوں نے مل کر لاش کو ٹھیلے میں چڑھا دیا لاش کا چہرہ ابھی بھی کفن سے ڈھکا ہوا تھا کیونکہ میں ایک ہی بار شمشان میں جا کر ہی دادی جی کا چہرہ دیکھنے والا تھا لاش کو ٹھیلے پر چڑھانے کے بعد جو جگہ بجی وہاں میں بیٹھ گیا اور ٹھیلا گاڑی شمشان کی طرف چل پڑی ٹھیلے والا سامنے کی اور بیٹھ کر تیجی سے پینڈل مار رہا تھا جیسے اسے شمشان پہنچنے کی جلدی ہو جس پر میں نے اس ٹھیلے والے سے کہا رام سے چلاو یار اتنی جلدی کیا ہے اس پر ٹھیلے والا بولا ساب رات ہونے والی ہے جتنا جلدی شمشان جا کر واپس آ جائیں گے ہمارے لیے اتنا اچھا ہے آج ام آوز کی رات ہے نا خیر میں ان سب تکیانو اسی باتوں پر وشواس تو کرتا نہیں تھا لہٰذا میں چپ چاپ ٹھیلے پر ہی بیٹھا رہا میں نے اپنے ایک ہاتھ سے لاش کے کفن کو پکڑ کر رکھا تھا تاکہ تیج ہوا کے چلتے کفن اڑ نہ جائے ٹھیلا گاڑی گاؤں کے اس کچھے راستے پر پوری رفتار سے چل رہی تھی راستہ اس قدر کھالی تھا کہ اگر اس راستے پر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو پانی پلانے والا بھی کوئی نہیں ملے گا دونوں باجو جنگل اور ایک لمبا چوڑا راستہ ابھی ہم لوگ آگے بڑھی ہی رہے تھے کہ تبھی راستے کے کنارے ہمیں کوئی بوڑی عورت نظر آنے لگی جو کی ہاتھ دکھا کر ٹھیلہ گاڑی روکنے کا اشارہ کر رہی تھی جس پر میں نے ٹھیلے والے سے کہا رکو ٹھیلہ رکو سید انہیں کوئی مدد کی ضرورت ہے حالانکہ ٹھیلے والا ٹھیلہ روکنے کو تیار نہیں تھا مگر میرے زد کرنے پر اس نے ٹھیلہ روکا ٹھیلہ روکتے ہی وہ بوڑی اممہ جیسے تیسے ٹھیلے میں چل کر بیٹھی اور ہم لوگ واپس سے آگے بڑھنے لگیں مگر پتہ نہیں کیوں اس بوڑیہ کا چہرہ مجھے کہیں دیکھا دیکھا سا لگ رہا تھا جیسے میں نے اسے پہلے کبھی دیکھا ہو تب ہی میں نے اس بوڑیہ سے پوچھا اممہ اتنی رات گئے کہاں جا رہی ہو اس پر بوڑیہ بولی سمسان جا رہی ہو بیٹا تم لوگ وہیں جا رہے ہو نا اس پر میں نے اپنا سر ہاں میں ہلایا اور پوچھا شمسان میں اتنی رات گئے آپ کو کیا کام ہے اس پر بوڑیہ نے بات کو یہ کہہ کر ٹال دیا کہ کچھ کام ہے مجھے بھی لگا شاید ہوگا کئی کام جس کے بعد میں نے بھی اور کچھ نہیں بولا ابھی میں چپ چاپ ٹھیلے پر بیٹھا ہی تھا کہ تب ہی اچانک میری آنکھوں میں کچھ چلا گیا میں نے اپنا آنکھ میجنے کے لیے جیسی اپنا ایک ہاتھ لاش کے سر کی طرف کفن سے ہٹایا تو وہ کفن ہوا میں لہرانے لگا اس سے پہلے کہ میں کفن کو ٹھیک سے پکڑ تھا اس بڑھی نے کفن کو ایک دم سے دھر دبو چا اور دادی ماں کا چہرہ دکھنے نہیں دیا تب ہی وہ بڑھی مجھ سے بولی اس کو ٹھیک سے پکڑو آو میں اڑ جائے گا ورنہ پہلے اس بڑھی کا چہرہ اب آواز دونوں ہی مجھے بہت جانے پہچانے سے لگ رہے تھے کھر کچھ ہی دیر میں ہم لوگ شمشان پہنچ گئے نیلگر گاؤں کے شمشان میں یہ میرا پہلی بار آنا ہوا تھا تب رات کے نو یا ساڑھے نو بج رہے ہوں گے میں نے اور ٹھیلے والے سے کہا چلو بھائی ہاتھ لگاؤ تھوڑا لاش کو اندر تک لے چلو اس پر ٹھیلے والا بولا دیکھو ساپ میں اندر نہیں جائے گا اپنی یہ تک بات ہوئی تھے شمشان جانے کی بس اس کے اندر میں نہیں جائے گا ٹھیلے والے کی بات سن کر میرے بگل میں کھڑی اس بڑھی نے کہا چلو بیٹا میں تمہاری مدد کر دیتی ہوں یہ نہیں جائے گا سمسان میں اس سے پہلے کی میں اس بڑھی کو کچھ بولتا اس نے جھک کر لاش کو ایک طرف سے پکڑ لیا میں بھی کچھ بول نہیں پایا اور لاش کو دوسری طرف سے پکڑ کر شمشان کے اندر لے جانے لگا شمشان پوری طرح سے خاموشی کے گرفت میں تھا دور دور تک ہمارے علاوہ اور کوئی انسان نہیں تھا شمشان کے اندر جا کر ہم نے لاش کو زمین پر رکھا اور میں اس بڑھی کو لاش کے پاس رکھ کر لکڑیا لانے چلا گیا شمشان چاروں طرف سے جنگلوں سے گھرا ہوا تھا اس لیے لکڑی کھوجنے میں مجھے کچھ خاصا دکت نہیں ہوئی لکڑیاں لے کر میں واپس دادی ماں کی لاش کے پاس آیا وہ بڑھی ابھی بھی اسی طرح سے لاش کے پاس کھڑی تھی خیر میں نے چیتا سجانا شروع کیا چیتا سجانے کے بعد اب صرف لاش کو جلانا ہی باقی رہ گیا تھا اس لیے میں نے سوچا 20 سالوں کے بعد ایک آخری بار دادی ماں کا چہرہ دیکھ لوں یہ سوچتے ہوئے میں نے جیسی لاش کے چہرے پر کفن کیونکہ دادی ماں کا چہرہ اور جا کر مجھے سمجھ آیا کہ ان کا چہرہ مجھے کہیں دیکھا دیکھا سا کیوں لگ رہا تھا اور 20 سالوں میں میں اپنی دادی ماں کا چہرہ لگ بھول چکا تھا اس لیے میں انہیں پہچان ہی نہیں پایا میں نے ایک نظر دادی ماں کی آتما کی طرف دیکھا تو وہ مجھے دیکھ کر مسکر رہی تھی دادی ماں کی آتما کو دیکھ کر پتہ نہیں کیوں اس وقت جہاں مجھے ڈر لگ چاہیے تھا وہ ہی میری آنکھوں میں آنسو تھے کسی طرح سے میں لاش کا دہ سنسکار کیا اور دہ سنسکار کرتے ہی دادی ماں کی آتما میری آنکھوں سے اوجل ہو گئی پھر میں شمشان سے باہر نکلا اور سیدھے گھر چلا گیا اس دن کے بعد سے دادی ماں کی آتما مجھے کبھی نہیں دکھی دادا جی اب میرے ساتھ شہر میں رہتے ہیں آج اس گھٹنا کو چھے سال بیت چکے ہیں مگر ابھی بھی مجھے دادی ماں کا وہ مسکراتا ہوا چہرہ اچھے سے یاد ہے اور شاید میں اپنے جیتے جی اس چہرے کو کبھی نہیں بھول پاؤں گا تو دوستوں یہ تھی آج کی کہانی یہ گھٹنا آج سے قریب دس بارہ سال پہلے کی ہوگی اچانک سے پتا جی کی طبیعت بگڑ جانے کے بعد گھر کی ساری ذمہ داری میرے اوپر آگئی اب گھر کا سارا خرچہ میں ہی اٹھاتا تھا اس گھر کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور گھر بھی تھا وہ یہاں سے قریب دیڑ سو کلومیٹر دور لیلہ وطی گاؤ میں تھا وہاں ہمارا پشتینی گھر کافی بڑا تھا اور کافی پرانا بھی ہو چکا تھا تو پتا جی اور میں نے مل کر یہ فینسلہ کیا کہ انہوں اس گھر کو بیج دیا جائے اس سے اچھا خاصا پیسے بھی مل جائیں گے اور میرے اوپر کا بوجھ کچھ دنوں کے لیے ہی تھوڑا کم ہو جائے گا ایسے میں جب کی پتا جی کی طبیعت خراب تھی تو وہاں جا کر اس گھر کو بیجنے کے ذمہ داری بھی میرے سر پر تھی تو میں زیادہ وقت نہ گواتے ہوئے ترنت نکل پڑا لیلاوتی گاؤں کے لیے بس کا سفر ویسے مجھے کچھ خاص پسند نہیں ہے مگر اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے وہاں پہنچنے کا تو میں نے بس کا ہی سہارا لیا اور پہنچ گیا اپنے گاؤں میں قریب چار پانچ سالوں کے بعد اپنے گاؤں آیا تھا گاؤں تھوڑا بہت بدلہ تھا اور تھوڑا بہت وہی پرانے والا ہی تھا گاؤں کے جو کچھ لوگ مجھے جانتے تھے انہوں نے میرے آنے کی خوشی جاہر کی مگر جب میں نے انہیں یہ بات بتائی کہ میں یہاں اپنا وہ پشتنی گھر بیجنے کے لیے آیا ہوں تو نہ جانے کیوں ان کا چہرہ کچھ عجیب سا ہو تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے کچھ بتانا چاہ رہے ہوں پر بول نہیں رہے خیر تھوڑے وقت بعد میری ملاقات رحمت چاچہ سے ہوئی رحمت چاچہ مجھے بچپن سے جانتے ہیں آخر کار ہم پہلے اس گھر میں ہی رہا کرتے تھے رحمت چاچہ سے مجھے ایک عجیب بات سننے کو ملی انہوں نے کہا بیٹا تم یہ گھر بیچنے تو آئے ہو اچھی بات ہے مگر تم اسے بیچ نہیں پاؤگے تو اس پر میں نے چاچہ سے پوچھا کیوں نہیں بیچ پاؤں گا چاچہ اس پر رحمت چاچہ نے کہا کوشش کر کے دیکھ لو یہ کہ کر رحمت چاچہ وہاں سے چلے گئے مجھے ان کی بات کچھ سمجھ نہیں آئی خیر اب ان کی عمر ہو چلی ہے تو شاید اس لیے ایسا ہوگا یہی سوچ کر میں سیدھے اپنے پشتنی گھر پہنچا گھر اب پہلے جیسا نہیں تھا چاروں طرف دھول کی ایک موٹی چادر بچ چکی تھی ظاہر ہے چار پانچ سالوں میں اگر صفائی نہیں ہوگی تو یہ حال ہونا ہی تھا اب سب سے پہلے مجھے یہ گھر صاف کرنا ہوگا اس کے بعد ہی میں کسی کو یہ گھر دکھانے لا سکوں گا یہی سوچ کر میں سیدھے کام پر لگ گیا آس پاس کی جگہوں سے جب دھول ہٹا رہا تھا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے پرانی یادوں سے دھول ہٹ رہی ہو یادیں جو اس گھر کے ساتھ جڑی ہوئی تھی پتاجی کے ڈانٹنے پر سیڑھیوں میں سر جھوکا کر بیٹھ جانا یا مان کے لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی اس بڑی سے دروازے میں جھول نہ سب کچھ جیسے ایک فلم کی طرح آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگا تھا سچ کہوں تو اب میرا من نہیں کر رہا تھا اس گھر کو بیجنے کا خیر گھر کافی بڑا تھا تو ایک دن میں لگ رہی تھی تو میں کچھ کھانے باہر چلا گیا باہر سے کچھ ہلکا فلکا کھایا اور رات کے لیے کھانا لے کر واپس گھر آ گیا جیسے جیسے رات بڑھ رہی تھی ویسے ویسے لوگوں کی چہل قدمی کم ہو رہی تھی عالم یہ تھا کہ دس بچتے لگا کھانا میں کھا چکا تھا اور نیچے کا ایک کمرہ بھی ساف تھا تو میں وہی پر پسر گیا ابھی میں بستر پر لیٹا ہی تھا کہ تب نہ جانے کیوں مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میں کسی انسان کے اوپر لیٹ گیا ہوں میں ترنت اٹھ کر کھڑا لیٹ گیا چاروں طرف بلکل سن ناٹا تھا رہ رہ کر جھینگروں کی آوازیں آ رہے تھے اور پھر لیٹے لیٹے کب میری آنکھ لگ گئی مجھے کچھ یاد نہیں نہ جانے کتنی دیر بعد مگر جب میری آنکھ کھولی تو میرے کانوں میں ایک آواز آ رہی تھی یہ نیند میں ہی اس آواز کو سن رہ تھا وہ آواز ٹھیک میرے بگل سے آ رہی تھی میں نے سر گھما کر اپنے بگل میں دیکھا تو میری آنکھیں فٹی کی فٹی رہ گئیں کیونکہ ٹھیک میرے بگل میں میرے دادا جی سوئے ہوئے تھے جن کو مرے قریب سات سال ہو چکے ہیں ان کا چہرہ پورا سفید تھا ہونٹ سوکھے ہوئے تھے اور آنکھوں میں کالے کالے کھڑے پڑ چکے تھے میں ہڑ بڑھا کر پلنگ سے نیچی گر گیا میں نے واپس سے سر اٹھا کر جب پلنگ پر دیکھا تو اب وہاں کوئی نہیں تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ آخر ابھی ابھی میں نے جو دیکھا کیا وہ ایک سپنا تھا یا حقیقت یہی سوچ کر میں نے کمرے کے کھولے ہوئے دروازے سے باہر ہال کی طرف دیکھا تو میری آنکھ ہیں جیسے اس جگہ پر جم سی گئی کیونکہ باہر ہال میں میرے بڑے پاپا ادھر ادھر ٹیل رہے تھے اور بار بار یہی بول رہے تھے کہ یہ گھر نہیں بھگنا چاہیے میرے بڑے پاپا کی موت آج سے پانچ سال پہلے اسی گھر میں ہوئی تھی میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی سپنا نہیں بلکہ یہ خاکی قط ہے میں ترنت اپنی جگہ پر کھڑا ہوا اور جیسے دیسے اس گھر سے بھاگ نکلا رات ادھر ادھر گزار دی اگلی صبح میں نے اس بات کا ذکر رحمت چاہ سے کیا تو اس پر چاہ نے کہا میں نے تو پہلے کہا تھا بیٹا تم اس گھر کو نہیں بیچ پاؤ ان کی آتماؤں کا بھی یہ گھر ان کا ہے اور تم یہ گھر کبھی نہیں بیچ پاؤ گے بہت بار لوگ چوری کے رادے سے اس گھر کے اندر گھوسے ہیں مگر اگلی صبح صرف ان کی لاشیں ہی ملتی ہیں وہ بھی گھر کے باہر یہ سب سن کر میں جتنا حیران ہوا اتنا ہی ڈرہ ہوا بھی تھا اس کے بعد میں وہاں ایک پل بھی نہیں رکھا میں واپس اپنے گھر آگیا آج بھی وہ پشتینی گھر ہمارا ہی ہے اور اسی گاؤں میں ستھت ہے تو دوستوں یہ تھی آج کی کہانی اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تو میں آپ کا دوست آرین جلد ہی ملوں گا آپ سے ایسی ہی ایک کہانی کے ساتھ